جانے والے کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی جوب کرنے والے کو بھی پرابلم نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں ایک تو بندے کم تھے تو نوکری بھی اچھی ملتی تھی پیسے بھی زیادہ ملتے تھے اچھا اس زمانے میں جو لوگ گئے وہ یقین ان مالدار ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر پیسے بھی بھیدنا شروع کیے یہاں آتے ہیں تو ان کے ذرا تھاٹ بارٹ بھی لوگ دیکھتے ہیں مگر اب یورپ نہیں ساری دنیا بدل چکی ہے انہوں نے قانون سخت کر دیئے ہیں ان لیگل آدمی کو نہ نوکری کو ہی دیتا ہے اور جو نوکری دیتا ہے انہوں نے اس پر فائن لگانا شروع کر دیا ہے یعنی آپ کے یہاں سے ان لیگل بندہ پکڑا گیا تو اس کے ساتھ تو ہم کریں گے کریں گے آپ کی کمپنی بھی بند کر دیں گے یا آپ کی کمپنی پر اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے کا فائن لگا دیں گے تو اول تو ان لیگل لوگوں کو جوب ہی نہیں ملتی اچھا جوب ملتی ہے تو وہ اتنا رگڑتے ہیں اس کو اس کو پتا ہے کہ تمہیں اور تو ملے گی نہیں یعنی پاکستان میں نے ایسے بھی دیکھے جو دو دو سو یورو میں جوب کر رہے ہیں اب دو سو یورو پاکستانی پچاس ساٹھ ہزار روپے ہو گئے تو پچاس ساٹھ ہزار روپے بندہ محنت جیسی محنت وہ کرواتے ہیں یہاں کرے تو اچھا پھر اس کا کھانا پیدہ بھی دو سو سے زیادہ کا ہو جاتا ہے میں نے یونان کے اندر لوگوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے سنایا کہ لوگ یہاں خودکش یورپ میں جا کر پہنچ گئے ہیں مگر کہتے ہیں جو بھی نہیں ہے کتنے ٹائم میں رہوں گا پاکستان میں رہا ہم سانجھے ہوتے ہیں ایک گھر میں پانچ افرادوں ایک کمانے والا وہ گھر چل جاتا ہے وہاں تو ایک ایک بندے کے کھانے پینے کے یورو میں ہیں وہ کہتے ہیں جنگل سے کچھرے اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں ایک ہمارے پاکستانی بھائی کی مجھے بتایا گیا میرے میں اور نگرانے شورہ ساتھ تھے ادھر تو میں کرزہ لے کر آیا وہ میرے تو ماباں مر جائیں گے جیتے جی کہ تم تو کمانے گئے تھے میں دو سال سے ادھر بے روزگار ہوں مانگ مانگ کے کھا رہا ہوں ایک بندے کا بتایا کہ وہ بچارہ اتنا بھوکا تھا کہ وہ کچھرے سے کھانا ڈھونڈ کے کھاتا تھا تو جس طرح ہمارے کچھرہ کنڈی ہوتی نا اس طرح یونان میں ایتھنز میں ایک علاقہ تھا جب پورے شہر کا کچھرہ گرائے جاتا تھا تو وہ بندہ ادھر چلا گیا کہ ادھر جا کے کچھ کھانا ڈھونڈ لو تو وہ ایک پہاڑ کے نیچے کچھرہ پڑا ہوا تھا تو وہ کچھرہ چون رہا تھا تو اتنی دیر میں ایک ٹرک آیا اور جس ٹرک سے سارا کچھرے اس کے اوپر ڈال دیا گیا کیونکہ وہ کچھرے کو ڈم کرنے کی جگہ تھی یہ بچارہ ڈھونڈ رہا تھا نیچے یہ اس ٹرک کے کچھرے کے نیچے دب گیا اور کئی دنوں بعد اس کی لاش ملی اس کچھرے کے اندر سے یہ حال ہے لوگوں کا اچھا اب پتہ مسئلہ کیا ہے بہار والے کئی یورپ والوں کو میں نے کہا ہے تم اپنے رشتہ داروں کو کہو نا کیوں آتے کہتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں نا مت آؤ تو وہ ہمیں کہتے ہیں میں خود مزے کر رہے ہو ہمیں منع کر رہے ہو ہماری بات بھی وہ نہیں مان رہے ہیں لیکن نہ کریں خدا کے واسطے ایسا نہ کریں یہ دیکھیں جو رب آپ کو یورپ میں روزی دینے پر قادر ہے وہ رب آپ کو آپ کے وطن میں بھی روزی دے گا اور میں تو اپنی زندگی کے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آدھی روٹی اپنے ماباپ اور اپنی فیملی کے ساتھ اس دو روٹی سے اچھی ہے جو اپنے وطن میں ملے جو اپنے ماباپ کے ساتھ ملے نہ بیماری پر کوئی پوچھنے والا اب یہ دیکھیں کیسے دل خراش مناظر ہیں یہ لوگ کس طرح زندگی انہوں نے اب دیکھیں یہ اتنی بھری بھی کشتی تھی اور جب یہ الٹی ہے تو کوئی بچانے والا نہیں تھا اور ان بچاروں کا کیا حلوہ بہت چھوٹی کشتی ہے جیسے ہمارے کے ماری میں یہ برے آزم کو عبور کرنے والی کشتی تھوڑی ہے ملٹ ٹریول کرا دیا ہے اس میں اچھا وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں سارے پیسے لے لیتے ہیں وعدے بڑے کرتے ہیں سنائے بڑے وعدے ہوتے ہیں کہ کھلائیں گے پلائیں گے کچھ ان کی جیب میں ایک روپیہ نہیں ہوتا ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا بیمار ہو جائیں تو کشنے والا کوئی نہیں ہوتا اچھا یہ تو کشتی کی بات ہے نا جو یونان سے جاتے نا وہ پیدل جاتے ہیں اور میں ملا ہوں ایک اسلام میں ملا اس کی انگلی کا ٹی وی کہہ رہے برفس کے اندر میری انگلی خسڑ گئی کیونکہ ہم پیدل چل رہے تھے پیر دکھائے اپنے پیر ان کے انگلیاں کا ٹی وی ہیں اچھا ایسے بھی ملے کہ میرے سامنے میرا بھائی تھا میرا بھائی پہاڑ سے گر گیا اور وہ چیخیں مارتا رہا مگر جو لے کے جا رہے تو نے ایجنٹ کہتا ہے جو رکے گا وہ اس پر رکے ہم جا رہے ہیں میں اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے آ گیا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اچھا کئی لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہم اس سفر پر پیدل سفر کرتے نا تو ہمیں راستے میں کئی ڈھانچیں ملتے ہیں یعنی یہ پہلے والے لوگ ہوں گے جو اس سفر پر گئے اور راستے میں ہی مر گئے اور ان کو کوئی گور و کفن کرنے والا تدفین کرنے والا بھی نہیں تھا خدا رسول کے واسطے ایسا نہ کریں آپ کے بچوں کا آپ کی فیملی کا خیال رکھیں یہاں اپنے وطن میں تو ہے نا مجھے ادازہ ایک عام نہیں ہے یہ ہماری حکومتوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر حکومتیں روزگار کا ایسا نظام بنا دے تو کیوں جائیں گے یہ لوگ اپنی جان جو خم میں ڈال کر لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں ہم رزاق اپنے خالق کو مانتے ہیں ہمیں اپنی روزی روڈی کا یہ دیکھیں کرنے والے اسکوٹر چلا کر گاڑی چلا کر اب تو بہت سارے ایسے طریقے آگئے ہیں کہ اگر پڑھائی لکھائی نہیں بھی ہے تو مزدوری کر کے اب تو موبائل فون اور انٹرنیٹ کے بعد بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں تو اگر بندہ کرنا چاہے تو ہو جاتا ہے آپ کہیں میں نے کروڑ پتی ہی بننا ہے میں نے یورپ کی رنگینیاں ہی دیکھنی ہیں نہ کرے ایسا اپنا بھی خیال رکھیں اپنے وطن کا بھی اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کا اب ذرا سوچیں کہ ان ماں باپ پر کیسی گزر رہی ہوگی اچھا افسوس پتہ ہے کیا ہے مجھے کئی خاندان تو وہ ہوں گے اس پر اگر سوبان بھائی بات کریں پہلے حسد بھائی بات کریں گے سوبان بھائی موجود ہیں بتائیے گا ٹھیک ہے جب پہلے حسد بھائی بات کریں اس پر میں چاہوں گا آپ کا بھی کافی ٹریول رہا ہے بہت ہو سکتی ہے اور اس طرح کی کہانیاں تو بہت دیکھی سنی خود ایسے لوگ جنہوں نے سفر کیا اچھا وہاں پہنچ گے نا آپ نے فرمایا کہ ان کو ہم کہتے تھے بھی واپس جاؤ ایک تو یہ پہلوہ کے واپس کس موں سے جائیں دوسرا جب گئے لیگل ہیں تو واپس بھی انہی مسئبتوں کے ساتھ آنا ہے ایسا تھوڑی ہے کہ واپسے پر ان کو کوئی عزت کے ساتھ یہاں پر پہنچائے جائے گا بس اس میں معاشرتی اس میں ایک راستہ ہوتا ہے اس میں ایک راستہ اصلاح بات ہوئی ہے کہ پہلے تیہ کر لیں اگر آپ تیہ کر لیں تو اس میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے آپ جب گورنمنٹ کو سرنڈر کر دے گئے تو کچھ دن قید رکھتے ہیں اور پھر وہ ڈیپورٹ کر دیتے ہیں وہ پھر جاز بھی بھیجتے ہیں لیکن ٹھیک ہے نا اس زلط سے تو بہتر ہے نا کہ آپ آپ کے ماباب ادھر تڑپ رہے ہیں آپ ادھر بھوکے ہیں تو یہ بھی مسئلہ ہے اچھا یہاں میں چلے ایک اور بات کر لوں ماباب سے پریشر نہ دے ان پر اگر آپ کا بیٹا چلا گیا ہے اور اس کو وہ جوب نہیں مل رہی ہے اور وہ مانگ مانگ کے خواہ رہا ہے وہ غلط طریقوں میں زندگی گزار رہا ہے تو آپ اس کو کہیں بیٹا کوئی بات نہیں واپس آجاؤں ہم مل جل کے ادھر کرزہ اپنے بیٹے کو وہاں نہ سڑنے دیں وہ کئی لوگیں بچارے شرم میں نہیں جا رہے کہ میرے ماباب میرے بھائی بہن مجھے تانے دیں گے اب وہ ہو گیا چلے زندگی میں غلطی ہو گئے انسان کو یہاں بھی تو نقصان ہو جاتا ہے نا لیکن اس کو بلالیں لیکن طبیعت خراب بھی ہوتی ہے تو جب بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے بھیج دو حالے تم نہیں آگے طبیعت بھی خراب ہے تو نہیں آنا وہ ہی کہتے بچہ بعض وقت لوگ کما بھی رہے ہیں وہ بھی نہیں جاتے تو وجہ اس کی یہی ہے وہ کہتے ہیں ماباب کہتے ہیں تمہیں نہیں آنا تو وہی رہو بس ہمیں پیسے بھیج دو تو بہرحال ساتھ مل کر رہیں سانجھے رہیں اپنے ساتھ دکھ درد دیکھیں بیمار ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہاں نوجوان بیمار پڑے ہوتے ہیں انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ سب کو جاپ پہ جانا ہوتا ہے تو کون کسی کا آسپٹر لے کے جاتا ہے کون ڈاکٹر لے کے آتا ہے جی حسد بھئی شعور کی کمی ہے اور اویرنس جیسے اب بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ناظرین میں ایک تعداد ہو کہ جن کے سامنے یہ پہلو نہ ہو اور جب سمجھائے جاتا ہے بات کی جاتی ہے تو اس میں مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اس کے بارے میں جتنا شعور ہم بیدار کریں اور جتنی اویرنس دیں اور ایک دوسرے کو ہم سمجھاتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا ورنہ سٹوریاں کہانیاں اور مسائل اور مسائب تو اتنے ہیں اور جو آپ نے پہلو بیان کیا کہ آج سے بیس پتری سال پہلے جو بیرون ملک کے حالات تھے وہ اب نہیں ہیں اور وہ دنیا بھر کے اندر ہی ایسے مسائل ہیں بلکہ آپ نے بہت ٹریول کیا ہے کہ یہاں پر اگر کسی کے پاس جاب نہیں ہے تو مہینہ دو مہینہ وہ پھر بھی سروائیول کر سکتا ہے ساری زندگی سروائیول باں باں کھلا دیتے ہیں تو دو چار مہینے آپ سروائیول کر سکتے ہیں کہیں سے کوئی آپ کو دے دے گا کوئی نہ کوئی آپ کا لیکن ان ممالک کے اندر ایک مہینہ بھی اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے ہی حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اللہ پاک جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور وہاں کی محنت کے مقابلے میں آدھی محنت سے بھی اور ایون کے ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ دنیا کے جو آسان ترین یا سستے ترین ممالک ہیں ان کے ٹاپ کے اندر ہمارا بھی شمار ایسا ہی ہے یعنی کہ یوں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جتنا کمایا تو خرچ بھی پروسی حساب سے میں پانچ چھ بجے ایک بار ٹرین میں بیٹھا یورپ میں ملک مجھے یاد نہیں ہے میں ائرپورٹ جانا تھا مجھے یہ پتہ نہیں کہاں جانا تھا میں نے پانچ بجے صبح دیکھا کہ لوگ آنکھیں مل رہے ہیں لیکن آگئے ٹرین کے میں کدھر جا رہے ہیں وہ سب نوکریوں پر جا رہے ہیں اچھا آپ تو عرب بیمارات بہت رہے ہو عرب بیمارات میں آپ صبح چھ بہتے گاڑی پر بیٹھ دیں اجمان سے دبائی آنے کے لئے لائنے لگی ہوئے گاڑیوں کی کیوں بھئی صبح صبح جوب پہ جانا ہے یار پانچ چھ بڑے یہاں بھی اٹھ جاؤ تو اللہ پاک بہت ساری چیزیں دے 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 گا یہاں اٹھنا نہیں ہے یہ جوب کا ٹائم نہیں ہے یہ خالی ٹریول ہے یعنی دو گھنٹے جانا پھر دو گھنٹے آنا اتنی محنت کرتے ہیں اچھا پھر رات کو دس بجے آ کر اپنا خانہ کچھ پکانا کپڑے خود دونا اس طرح خود کرنا یہ سب واہ کر رہی ہے قوم بھئی یہ کام یہاں کیوں نہیں کرتے محنت یہاں کریں تو یہاں کام کی کمی نہیں یہاں راجہ بن کے رہنا ہے یہاں کرنا کچھ نہیں ہے ویلے گھومنا ہے کہتے ہیں پیسے نہیں ہے بھئی کام ادھر بھی کرنے والے کمارے ہیں چلے صبحان بھائی آپ کا شعبہ بھی ہے بتاؤ سانو دسو کچھ جو دور اس میں ایک چیز تو جو یہ بھی واقعہ ہو سوالے سے بات ہو رہی ہے ایک تو اس میں جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے ہمارے جو بھائی ہیں ان سے پوچھا جانا آپ کیا کرتے ہیں آپ کی کیا جانگ کیا کاروبار ہے تو وہاں کے سے کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی باہر ہوتے ہیں وہ کمار ہم بھارے ہیں ہاں ایسا ہی ہے ہمارے بھائی باہر ہوتے ہیں آگلہ بھی چپ ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی ڈگری ہے اب یہ جو چیز ہے کہ میرے ہمسائے میرے گھر والے میری فیملی میمبر یہ کہیں کہ یہ باہر ہوتا ہے یہ جو جملہ باہر ہوتا ہے یہ جملہ کے اندر چارم ہے کرزما ہے کہ یہ چیز مجھے بہت بڑا کر دیتی ہے اور میری بڑی اہمیت واضح ہو جاتی ہے دوسری چیز کاؤنسلنگ ہے ان کو غلط لوگ مل گئے جن سے انہوں نے غلط قسم کے مشروع مان لی دیا اب لوگ کیا کہیں گے میں نے ڈگری لی ڈگری لینے کے بعد اگر میں نے کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا لوگ کیا کہیں گے کتنا چھوٹا کاروبار کر رہا ہے یہ مثال کے طور پر ریڈی کوئی لگا رہتا ہے اس پر ریڈی لگا کے بریانی گھر کی اب بنا کے بیچ رہا ہوتا ہے اب اس کو کاؤنسلنگ کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حد تک امیز کام ہے تمہارے لیول کا نہیں ہے تمہارے خاندان میں کبھی کسی نے ایسے نہیں کیا اب یہ غلط مشورہ اس کو مل گیا اور اس غلط مشورے کی وجہ سے اس طرح سے چلا گیا مختلف قسم کی اپینین سینس کے اوپر ٹھیک ہے جو اس پر مسلمان پوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مقترد فرمائے لیکن آٹھ ہاتھ ہزار ڈالر تیس تیس چالیس چالیس لاکھ روپے میں کتنی آپشنز موجود ہیں میں بلکل مختصر سی بات کرتا ہوں کہ اس وقت جس طرح آپ نے ای کامرس کی بات کی ایک لیپ ٹاپ کتنے کہتا ہوگا اور اس وقت سرکاری طور پر بھی بہت سی ایسی سکیمز موجود ہیں پرائیوٹ یونیورسٹیز بھی ایسے کام کر رہی ہیں کہ میٹرک پاس نوجوان اگر بلکل دل لگا کے چھے سے آٹھ مہینے دیکھیں ایک بہت بڑا بزار ہے اس کے اندر حرام چیز کی دکان بھی ہے حلال چیز کی دکان بھی ہے یہ انٹرنیٹ کا کاروبار بھی ایسا ہے بہت بڑا ہے اب چھے ماہ سال لگا کے اس چیز کو سیکھ لیں اب دیکھیں حضور ایک بندہ وہ چھے چھے گھنٹے ٹی وی کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے کوئی چیز دیکھ رہا ہے اور موضوع بحث بھی اس نے بنایا ہوا ہے اس چھے گھنٹے ٹی وی یا سوشل میڈیا دیکھنے کے بعد اس نے کونسی ڈگری لے لی اس کی ذات میں کونسی ایسی پراغرس یا ڈیولپمنٹ ہوئی اس سے برس اگر وہ چھے گھنٹے کا کوئی کورس کر لیتا اور کورس کرنے کے بعد ایک مہینے بعد اپنی پرپارمنس کو دیکھتا تو کہاں تک پہنچ سکتا تھا تو کنات صبر شکر یہ باتیں اگر کوئی سکھائے سمجھائے اور ہم اس کو سمجھے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے اچھا حضور اپنے موضوع کے حالے سے آپ یہ پچیس تیس لاکھ والی جو آپ نے بات کی اس پہ آپ نے کہا بلکل صحیح آپ نے اشارہ کیا کہ گاڑی آ جاتی ہے اب اوبر پہ کریم کے اس طرح بہت ساری سرویسز آ گئی ہیں میں نے دیکھا لاکھ لاکھ روپے کمانے والے کمارے جتنی محنت باہر جا کے کرنی ہے اگر بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے اچھا اپنی برزی سے اے سی میں بیٹھا ہے اپنی برزی آ چلانی ہے نہیں چلانی ہے اچھا عید والے دن گاڑی آپ کے پاس ہے اپنے بچوں کو بھی گمارے ہیں یعنی کسی کی نوکری نہیں ہو رہی اپنا کام ہو رہا ہے اچھا ایسے بہت سارے اب تو کام شروع ہو گئے موٹر سائیکل چلا کے لوگ کمارے ہیں اچھا وہاں جان بھی تک جاری ہے اور گھر سے بھی دور ہو رہے ہیں پتہ نہیں جوب ملے گی نہیں ملے گی اچھا وہی باری بات جو آپ نے کہا رہا ہے لوگ کیا کہیں گے میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ہم یورپ جاتے ہیں میں ابھی آسٹریلیا گیا تھا اچھا میں آپ کو ایک بڑی ایک تو پہلے روایت سنا دیتا ہوں روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ حلال روزی غالباً یہ امام غزالی کا کال ہے کس کا ہے کہ جو حلال روزی کمانے کے لیے زلط کی جگہ پہ کھڑا ہو تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے درختوں کے پتے خضا میں جھڑتے ہیں حدیث پاک حدیث پاک کا خلاصہ اب آپ ذرا غور کریں کہ گناہ جھڑے ہیں حلال کمانے کے لیے اچھا یہ بیرون ملک میں خفت نہیں ہیں بڑی بڑے محبت سے لوگ ہمیں تعرف کراتے ہیں اچھا میں جیسے میں آسٹریلیا ایک جگہ گیا تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں بھلے میں ٹیکسی چلاتا ہوں ایک نے کہا میں ڈش واشنگ کرتا ہوں میں ہوتل میں کام کرتا ہوں اچھا اس میں کوئی ماتھے پر بل نہیں ہے کیوں شرمندگی ہو بھائی اچھی حلال روزی کمار کسی کا جیب سے تو نہیں نکال رہے لیکن وہی بندے یا یہاں پر لوگ کسی کو کہیں آپ کسی کوئی کیسے تعرف کرائے میں ٹیکسی چلاتا ہوں بھائی آپ حلال روزی کمارے کسی کے چکر میں کیوں جاتے ہیں بیک مانگنے کے لئے لوگ تیار ہو جائیں گے کسی کے آگے ہاتھ پھیلالیں گے اس سے بہتر نہیں کہ اپنا کام خود کریں تو یہ بڑی اہم بات سبان بھائی کر رہے ہیں کہ یہ کھامہ کھائی کا ہم نے وہ بنا لیا ہے اور پھر بندہ نیچے سے ہی اوپر جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے بڑے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے ٹھیلے لگانے والے پتھارے لگانے والے آج اللہ نے ان کو فیکٹری اونر بنا دیا لیکن وہ حلال کی طرف گئے وہ غلط کام کی طرف نہیں گئے جی سبان بھائی دور اس میں میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پیچھے کون سی کہانی چل رہی ہے ہر انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے جو دوسری کہانی ہے اور وہ کہانی کبھی کبھار پوری زندگی کو گورن کر رہی ہوتی ہے میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جو آپ کی کہانی سامنے دنیا کو نظر آ رہی ہے انہوں نے دوسری کہانی جاننے کی کوشش نہیں کرنی ماں آپ کی ایک ہی ہے باپ آپ کا ایک ہی ہے وہ ماں ہے جو ایکسپلور کرے گی کہ میرے بچے کا موڈ کیوں آف ہے یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے باقی لوگوں نے وہی کہانی دیکھنی جو ان کو نظر آ رہا ہے انہوں نے پیچھے نہیں جانا ایسا ہی ہے اسی لئے کہتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھ کے رو رہے ہیں تو باہر دروازہ کسی نے کھٹ کھٹایا تو جب دروازہ کھولیں گے تو براہ کرم مسکرا کے کھولیے گا اگر کسی نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ لوٹ لے گا کیونکہ نمک ہر گھر میں ہے مرہم ہر گھر میں نہیں ہے اور میں آپ سے کہانی شیئر کرتا ہوں یہ دیکھئے حضور کے پہلے میں ایک کہانی آپ کو بتا کے پھر اپنی کہانی بتاؤں گا ایک استاد صاحب تھے وہ بہت زبردست سٹیچر تھے پورے شہر کے اندر وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے بچوں نے دوسری گیند پر ان کو آؤٹ کر دیا استاد صاحب کو آؤٹ کر دیا ہا 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 ہم جیت گئے استاد صاحب سب کو اندر لیا ہے آخر کہنے لگے بتاؤ میں کرکٹر کیسا ہوں کہتے ہیں جی آپ تو اچھے کرکٹر نہیں ہیں دوسری بال پر آؤٹ ہو گئے کہا بتاؤ میں استاد کیسا ہوں کہا جی پورے شہر میں آپ جیسا استاد کوئی نہیں ہے کہا سن لو میں ایسا نہیں تھا میں اتنا اچھا بولتا نہیں تھا جب میں خود سٹوڈنٹ تھا ایک دن میرے ٹیچر کے گھر میں پارٹی تھی میرے ٹیچر نے مجھے کچن میں گلائے اور کہا کہ بیٹا یہ برف توڑو میں بھی آتا ہوں جیسے میرے ٹیچر گئے میں نے ہاتھ سے وہ برف توڑ دی ہاتھ سے اور پھر میں نے برف اٹھا کے دیوار پہ ماری جب میرے استاد صاحب واپس آئے انہوں نے کہا کوئے یہ کیا کیا ہے برف دیوار سے توڑ کے تم نے توڑی ہے دیوار سے مار کے توڑی ہے تمہیں اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ برف کیسے توڑتے ہیں اوہ دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے برف دیوار سے مار کے توڑی ہے اچھا برف اس نے دیوار سے مار کے نہیں توڑی ہے بس اس نے ہاتھ سے توڑی ہے وہ چھپ ہے استاد دو تین دن تک تھوڑا سا اس کا مزاق بناتے رہے کہ یہ دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے برف دیوار سے مارکر توڑی ہے اب اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی بچوں نے پوچھا سر آپ نے اپنے ٹیچر کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ نے برف ہاتھ سے توڑی تھی استاد کہنے لگے اس لیے نہیں بتایا کہ میرے ٹیچر کا ایک ہاتھ نہیں تھا اور اگر میں ان کو بتا دیتا کہ میں نے ہاتھ سے توڑی ہے انہیں یہ بات فین ہونی تھی بس پتہ نہیں کیا ہوا اس دن کے بعد میرے کیریئر کو فلائٹ لگی اور آج مجھ سے اچھا ٹیچر کوئی نہیں ہے جبکہ میں کیوریج سٹوڈن تھا تو کوئی نہ کوئی کہانی آپ کے پیچے چل رہی ہوتی ہے میں آپ کوئی کہانی سناتا ہوں آج سے بیس بائیس سال پہلے میں پہلی بار کراچی آیا تھا میں سٹیج فرائٹ کا شکتکار سٹوڈن تھا پبلک سپیکنگ مجھ سے نہیں ہوتی تھی امیدہ میری والدہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی ان کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا میں بہت شائع تھا شرم سارتا تھا میں نہیں بول سٹیج کے اوپر آگئے امیر علیہ سنت اس وقت دباق کھومتے پھرتے تھے فیدان مدینہ کے اندر بھی تھے اثر کی نواز امیر علیہ سنت نے پڑھائی رمضان کے دن تھے اور رمضان کے دن میں امیر علیہ سنت کے پاس ہم حاضر ہو گئے اور ہم چل مدینہ کی درخواست کر رہے تھے چل مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ پیرو مرشد کے ساتھ مدینہ شریف جانا ہے اور رات کا وقت تھا بہت زیادہ احوازاری تھی کافی امحصوب ہارے تھے امیر علیہ سنت کے گھر سے کھانا آیا ہوا تھا امیر علیہ سنت نے مجھے سمجھایا کہ دیکھیں آپ صحیح سے افتاری کریں اور صحیح سے افتاری کرنے کے بعد تاکہ تراویہ کے لئے آپ کے اندر طاقت آئے یہی امیر علیہ سنت کا خاصہ ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کا عمل سب چیزوں سے تبلیغ ہوتی ہے آپ نے اپنے گھر سے آئے ہوئے اس کھانے کے کچھ نوالے مجھے کھلائے تھے اور گال تھب تھبایا تھا اور لٹرین میں بھرپر ٹھیک کہہ رہا ہوں الحمدللہ اس کے بعد سے مجھے خود اندازہ نہیں ہوا کہ آج مدینہ شنیل پر بھی کلام کرتے ہیں بیانات بھی پورے پاکستان میں جاگر کیے جاتے ہیں ایک اچھی سوالے سے ریپوٹیشن ہے تو یہ کہانی تھی پیچھے کہ چل رہی تھی کہ میرے اللہ سنت پر کس انداز سے لوگوں کو چنا کس کو کس انداز سے تیار کیا آج تک مجھے وہ مٹی کی ہنڈیا تھی میرے اللہ سنت کی وہ بھی یاد ہے اور وہ جو نوالہ تھا اس کا ذائقہ بھی ایک ذہن میں آتا ہے کہ میرے اللہ سنت پر کس انداز سے یہ کام کیا بہت خوبصورت بات